شازیہ آج بہت خوش تھی شازیہ کے لیے نعیم کا رشتہ آیا تھا وہ خوبصورت پڑی لکھی اور ایک باشعور لڑکی تھی یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی نعیم بھی ایک خوبصورت پڑھا لکھا اور کسی سرکاری ادارے میں جوب کرتا تھا شازیہ کے ماں باپ بھی اس رشتے پہ راضی ہو گئے سب گھر والوں نے مو میٹھا کیا اور دو ماں بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی شادی کی تیاریوں میں دو ماں تو ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور شادی کا دن آ گیا اور شازیہ نعیم کے ساتھ بیعا کر چلی گئی شادی کے بعد نعیم اور شازیہ بہت خوش تھے نعیم اپنی والدہ کے بہت ہی فرما بردار تھے نعیم کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کرتے شادی کے چھٹے مہینے ہی شازیہ امید سے ہو گئی ساس سسر نندے بھاوجیں سب ہی نے مبارک بات دی اور لڑکا ہوگا لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا شازیہ کی ساس جب بھی اسے لئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو اسے منع کر دی تھی کہ وہ یہ نہ بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی انہیں پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا دلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے قریباً سب ہی افراد ہسپتال میں بیٹے کی خوشخبریں سننے کے لئے موجود تھے ڈلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹر نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی یہ سن کر شازیہ کی ساس کا مو بن گیا جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے شازیہ دو دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی خیر نعیم کا رویہ شازیہ کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا نعیم شازیہ اور اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتے اگلے سال شازیہ دوبارہ امید سے ہو گئی اس بار بھی سسرالی رشتے دار لڑکے کی امید لے کر شازیہ کی خدمت کرتے رہے خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور شازیہ بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویہ دیکھتی رہ گئی شازیہ نے شکر کیا کہ دلیوری نارمل ہوئی ونہ سسرار والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کر نکلوا لیتے شازیہ کے والدین نے جب شازیہ کی ساس سے بات کی کہ لڑکا ہو یا لڑکی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد تو نہیں رکھا شازیہ کی ساس نے بجائے بات سمجھنے کے انہیں بھی خوب سنائی اور وہ چپ کر کے گھر واپس چلے گئے نیو نے اس بار بھی شازیہ کا ساتھ دیا ایک سال مزید گزرا تو شازیہ تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سسرال والوں نے شازیہ کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں نیو نے ماں سے بات کی کہ یہ سب غلط ہے تو ماں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تو اب رن مرید ہو گیا ہے ماں کو چنلے یا بیوی کو نائیم خاموش ہو گیا اور شازیہ کو اس کے گھر بھیج دیا شازیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے مزید اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے وہ تو اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی بچے کی پیدائش پر شازیہ کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا ڈیڑھ ماں کی بچی اٹھائے شازیہ گھر واپس آئی تو اس کے لئے زمین بہت تنگ ہو چکی تھی ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال نکال کر تانے دیتی کبھی شازیہ کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب بورے لگنے لگے تھے شازیہ صابر شاکر بچی تھی چپ چاپ سب سنتی مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی سارے گھر کا کھانا پکاتی کھانا پیش کرتی برتن کھانا برتن دھونا کپڑے دھونا صفائیاں کرنا غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی شازیہ کے سر تھا اب تو نعیم بھی شازیہ سے خفا خفا رہنے لگے تھے عید آئی تو تمام سمان نکال کر شازیہ نے نیو سیٹنگ کی سیڑھی پر چھڑ کر پنکھیں صاف کیے اپنا گھر ہے صاف ہوگا گھر والے بھی سب کچھ ہوں گے یہی سوچ سوچ کر شازیہ دن رات کام میں جتی رہی لوزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا شازیہ کی ذمہ داری تھی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ و دستور چاریر تھا اب تو گھر میں نعیم کی دوسری شادی کی باتیں بھی ہوتی تھی نعیم بھی اب دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا شازیہ کی حیثیت اس گھر میں بس ایک نوکرانی جتنی تھی شازیہ کی پہلی بیٹی پانچ سال دوسری چار سال اور تیسری ڈیڑھ سال کی ہو گئی تھی شازیہ کی بیٹیاں بھی شازیہ کی طرح خوبصورت اور ماسون تھی وہ کمرہ بند کر کے اکثر آنسو بہا لیا کرتی تھی لیکن اس گھر میں اب اس کی کوئی وقت نہیں تھی شازیہ چوتھی بار امیت سے ہوئی تو اس بار ہر نسخہ ہر وظیفہ آزمایا گیا ترہا ترہا کے تعویز لاکر باندھے گئے شازیہ خود بھی بہت ٹری ہوئی تھی اس بار تو شازیہ کی ساس نے کوئی پیر نہیں چھوڑا پیر کے پاس شازیہ کو لے گئی ایک پیر صاحب نے تو کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے اپنی ناف پر باندھو بیٹا ہوگا حال غرص ہر ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا جون جون ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے در شازیہ کے دل میں بیٹھ گیا وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا جب ڈلیوری کا ٹائم قریب آیا اسے یہ کہہ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا کہ اگر اس بار بھی لڑکی ہوئی تو تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے طلاق کے پیپرز تمہیں گھر بھیج دیا جائیں گے نعیم نے بھی شازیہ سے مو موڑ لیا تھا وہ روتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی گئی اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی لیبر روم جاتے ہوئے بھی شازیہ بہت ڈری ہوئی تھی ڈلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننہ سا وجود شازیہ کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے یہ الفاظ شازیہ برداشت نہ کر سکی اس کا دل رک گیا ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ چالیس سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی اور وہ چالیس سیکنڈ شازیہ پر یوں گزرے جیسے چالیس سال ہوں ان چالیس سیکنڈ میں شازیہ یہ سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے میری تین بچیوں نے کیا گناہ کیا اور یہ جو ابھی چالیس سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میرے سینے پر رکھ کر مبارک بات دی گئی ہے اس کا کیا گناہ ہے ان چالیس سیکنڈ میں شازیہ نے آنے والے چالیس سالوں کے لئے سوچا بھی ماں کی چار بچیاں کون سبھالے گا اور یہ ایک بچی جس کی عمر ابھی چالیس سیکنڈ ہے یہ بھی اگلے چالیس سال ظلم کی چکی میں پسے گی ڈاکٹر نے شازیہ کی لاش اور بچی شازیہ کی بڑھ ہی ماں کے حوالے کر دی جب شازیہ کے شوہر اور ساس کو شازیہ کے مرنے کی خبر دی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ جب شازیہ ہی نہیں رہی تو وہ بچیوں کا کیا کرے گی آج سے وہ بچیاں آپ کے پاس رہیں گی یہ کہہ کر انہوں نے فون کار دیا میری بیگم صبح شازیہ کے جنازے میں شریک تھی سب کہتے تھے شازیہ کو دل کا دورہ پڑا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں ایک مرڈر تھا وہ لوگ جو یہ سوچ کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ ان سے صرف بیٹییں ہی پیدا ہوتی ہیں تو وہ لوگ یہ مت بھولیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی بیٹیوں سے ہی آگے بڑی تھی نہ کہ بیٹوں سے خدا کے لیے بیٹیوں کو خدا کی رحمت سمجھ کر قبول کیجئے ان سے نفرت مت کچھئے